اسلام علیکم جی میں ہوں انیس مدانی اور محصد موجود ہے رضا اہلی اللہ تین آج یہ ایک نیا سیگمنٹ آپ کے سمجھے کہ ہم نے آج سٹارٹ کیا ہے اور اس میں ہم ہفتے میں دو سے تین یا چار ہم اس میں شوز کیا کریں گے جو ٹرنڈنگ ٹوپکس ہوں گے ان پر بات کیا کریں گے جو اس کے علاوہ سوشل ٹوپکس ہوں گے ان پر بات کیا کریں گے جنرل ٹوپکس پر بات کیا کریں گے اس کے علاوہ جو درپیش مسائل ہیں ملک کو جو پولٹیکل حوالے سے تو ہماری بات ہوتی ہی رہتی ہے ہر بندہ پولٹیکل حوالے سے بات کر رہے لیکن جو مسائل ہیں ملک کو جو درپیش ہے جو مہنگائی کا مسئلہ ہے جو قربت کا مسئلہ ہے اس کے علاوہ جو عام عوام کے مسائل ہیں ان کو ہم مجادر کیا کریں گے اور ان پر بات کیا کریں گے تو آج جو اس حوالے سے ہمارا پہلا آپ یہ سمجھے کہ یہ شو ہے اس سیگمنٹ کا پہلا پروگرام ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس حوالے سے آج ہمارے ہمارے یہ پہلا پروگرام تھا تو آج ہم نے سوچا کہ ہم اس پاڈکارٹ کو اس اپنی جو ہماری گپ شاپ آب اس کو کہہ لے جنرل گپ شاپ اس میں ہماری ہوا کریں گی جس میں ہم آپس میں ڈسکس کیا کریں گی تو آج ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ جو پولٹیکل جو سیناریو آج کل چلتا ہے جو سیاسی علاق ہیں جو کہ ہم پنڈیس نام آباد میں ہیں اور یہ تو آج کل حب بنا ہوا ہے سیاسی جو ورکرز ہیں یہاں پر اپنیس کانفرنسز ہو رہی ہیں یا ڈیالا جین بھی یہاں سے ہمارے لیکنی بندہ سے پندرہ اگلویٹن کی فاصلے پر ہے تو کونہ جو سیاسی تیبلیٹی ہے یا جو سیاسی مسائل ہیں سیاسی حالات ہیں ان پر بات کی جائے سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیاسی حالات پر اس کے بعد جو اس کا دوسرا راؤنڈ ہوگا جو پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اس پر ہم بات کریں گے کب ہم کیا سمجھ رہے ہیں میں کیا سمجھ رہے ہیں کب ہوں گے رضا بھئی کیا سمجھ رہے ہیں کب ہوں گے اور کب ہونے والے ہیں پھر تیسرے اسے میں ہم بات کریں گے کہ آج کی جو یوت ہے وہ الیکشن کے حوالے سے کیا دیکھتی ہے نو مئی کو جو سانیا ہوا اس سے پہلے تک کمران خان صاحب کا میں خود یقین سے کہہ جب تو ہوں گی اس سے پہلے تک ہمیں ہی کنفرم تھا امیران خان صاحب کی ہی اگلی حکومت آئیں گے لیکن نو مئی کے بعد جو واقعات ہو اس کے بعد پہلے پھر پیس کنفرنسز ہوئی تو اس کے بعد اب کیا حالات ہیں اور اب جو یوت ہے کیا وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے یا وہ امیران خان صاحب کے ساتھ پاک فوج کے ساتھ تو ہم سب کھڑے ہی کھڑے ہیں لیکن کچھ لوگ یہ ہیں جو کہتے ہیں ہم پاک فوج کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ تو کھڑے ہیں لیکن ووٹ جو ہے وہ امیران خان صاحب کو ہم دیں گے کچھ ایسے بھی ہیں کچھ لوگ ہیں جو اس میں اس واقعے کے بعد متنفر ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا طریقہ انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ان تمام چیزوں پر بات کریں مرے خالب انٹرو میرا بہت نمبا ہو کہ رضا بھائی بھی کچھ جی رضا بھائی کیا کہتے ہیں سیاسی الارت کیا نہیں ہے کیا معاملات الارت جو ہے بڑے نازوک ہے پاکستان جگر آپ بات کریں پاکستان میں جو بھی یہ کرنٹی آپ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بہت دردر پریس کونفرنگ گلپ تو ایسا بنا ہوئے کہ جیسے فون کرو پریس کونفرنگ کی آپ کو کورمر لے ہر دن آپ کو کوئی پریس کونفرنس مل رہی ہے اور یہ سب سے بڑا سیٹ بیک ہے پی ڈی آئی کے کہ ان کے بہت سے بڑے جو لیڈرشپ تھی جس میں آپ اصد امر خوال چودر کل اور ملیقہ بخاری نے آج ریزائن کر دی ہے شیری مزاری نے سیاست تو اب یاپتو دیکھ لیں کہ سیاست کی صرف جاری ہے کیونکہ میں جو جانتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو آپ ڈیموکریٹک ملک نہیں کہہ سکتے ہیں پاکستان کو کہ کوئی نہ کوئی ملک کو چلا رہے ہیں اب وہ کون چلا رہے ہیں اب اس کا لوگ اوام کو زیادہ بہتر پتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان ساری پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے ڈائیلوگ سے ہی مسئلے کھال ہوتے ہیں اور تو مجھے کوئی option اثر نہیں آرہا اچھا یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ جو سیاست کی مسائل ہیں وہ سیاست کے ذریعے یہ حل ہونی چاہیے سیاستدانوں کو سیاستدانوں کو سیاستدانوں کو سیاستدانوں کو کسی اور طریقے سے بہر بھیجنا زیادتی ہوتی ہے اچھا آج کل جو ہو رہا ہے جس طرح سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہے بھی شاید اسی طرح کہ اپنے سے کوئی پریشر ہے جو بھی باہر آتا ہے جیسے تو فوران آکھا پریس کانفرنس کا دیتا ہے کہ ہم میرے کلی کے انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے اسے یہ کوئی ہم اگر اس کو تھوڑا سا چونکہ ہم خود بھی سٹوڈنٹس ہیں مانسٹرز کی ہم اگر اس کو دیکھیں تاریخ کے بسر منظر میں تو جب مارشل آرز لگے شروع میں جنر کیا گیا جب بھٹو صاحب کو دور آیا تو جو بھی لیڈر پاپولر ہوتا ہے اس کی پاپولرٹی کو کسی طرح سے کم کیا جاتا ہے اب بھٹو صاحب بہت پاپولر لیڈر تھے زیاو لاکھ نے کیا کیا کہ آئی جی آئی بنا دی ان کے مقابلے میں ان کو فتوے لگانا شروع کرنی یہ تو کافر ہے اس طرح کے کچھ علماء کو ایک گروپ بنایا انہوں نے فتوے لگانا شروع کی یہاں سے نواز شریف کو لانچ کیا گیا وہ آئی جی آئی کے ساتھ مرج ہوئے علاق کی یہ علاق ہوتے نا جماعتوں کے یہاں آج پی ڈی ایم چوتھا جماعتوں کا علاق آیا یہ اس وقت سے علاق جو ہے نا ایک مزاق یا آپ کو بھی بتے گئے کہ مزاق تو یہ جو علاق ہے نا یہ اس وقت ہوا اور بھٹو صاحب کو سائیڈ میں کر دیا گیا میاں نواز شریف صاحب کو مازید ہے جی بھٹو صاحب کو پرائم میس سے منا دیا گیا اس کے بعد ہم دیکھے تو بی بی شہید آئی ان کی بھی پاپولاریٹی تھی پھر نواز شریف کو زیو لف جو ہے نواز شریف کو لے آیا بی بی کے مقابلے میں اور پھر بی بی کو صاحب پر کر دیا گیا اور پھر جو نواز شریف اس کو خود لے جائے تھے پاپولر بنا کر جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو جو ہے وہ نواز شریف سکنٹھن ہو رہا ہے تو یہ جمہوری جو ایک حکومت چاہیے ہوئے لگے جمہوریت ہے لیکن جمہوریت تھی اس وقت تھی پھر جو جمہوری حکومت ہے یہ سٹنٹھن ہو رہی ہے تو فوری طور پر مشہرت صاحب حرکت میں آئے اور ایک لمبہ سارا جس کا ہم کہہ دے ہیں کہ انہوں نے مارسلوہ رنگ لگا ہوئی ہے مشہرت صاحب نے چھوڑا دوزہ رکھا رہا ہے کوئی تو سلسل بنا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی انہوں نے اپنے پانچ سار پورے کیے جمہوریت کے لئے ایک بڑا اچھا یہ سائنٹس کے عدمیہ صاحب آئی تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اب تو جو جمہوریت ہے وہ کسی طرح کسی طرح سٹنٹھن ہو رہی ہے جو جمہوری کو ہوتے ہیں وہ ہی سامنے آ رہی ہے انہوں نے پھر خان صاحب کو لانچ کر دیا ان لوگوں کے مقابلے میں لانے کیلئے ان لوگوں کے مقابلے میں خان صاحب ہوں تو لے آئے لیکن آج کا تو پھر خان صاحب ان کے گلے پڑھ گئے جو خان صاحب کو نہیں کہا خان صاحب نہیں کہ گلے پڑھ گئے اور آج کم کی جو علاق ہیں یہ بھی پہلی دفعہ نہیں ہے میں آج دیکھ رہا تھا یہ برانا اخبار کا ٹکڑا کسی شیئر کیا ہوا تھا 2018 کا جب جنرل الیکشن سے 2018 کی تو اس سے پہلے کا وہ اخبار کا ٹکڑا تھا جس پہ لکھا تھا کہ نون لیگ کے سولہ ایم پی ایز نے اپنے ٹکٹ واپس کر دیا اینڈ الیکشن سے کچھ دن پہلے تو اس وقت بھی یہ کام چل رہا تھا اس وقت وہاں سے اٹھا کہ یہاں پر جسے وہ کہہ دینا ہے کہ جہاں سے جائیں گے ترین صاحب اس نے بلا رہے تھے یہ تو شروع سے پاکستان کی سیاست کیا کہ کبھی ادھر سے بندے توڑنا اور ادھر جوڑنا پولٹیکل پارٹی کو سٹیند میں لے کے آنا یہ تو شروع سے ہماری ایک ہسٹری ہے اگر آپ اٹھائے تو وہ چل رہا ہے لیکن آپ کی بڑی اچھی بات لگی کہ آپ نے جو پوری ادھر جسٹری نے کیا نادلین کو بتائی ہے کہ اب جو ان کے ساعت ہو انہا وہ یہ ہوا ہے کہ ان کے دماغ میں کہ خان ساب کو ہم اسی طرح اٹھائیں گے اور ہم اسی طرح عوام کو کو اٹھائیں گے لیکن وہ نٹ اpeł�� کا بہت Dogs جیو ہے کہ عوام کا جو ریکشن تھا وہ بھی کافی ایک سٹینج قسم پر تجرب ہے کتینا اچھی پاس ہوا فران کے لئے یہ کتنا بننا نکلائے اگر آپ دیکھیں تو خان ساب سب سے territorion پاکستان ہے آپ کو انٹرنیشنلی میں ان کو ریمانائز کر رہی ہیں تو وہ جو ہے اس کی وجہ سے معاملہ خراب ہوئے لیکن اس میں جو میں کہتا ہوں کہ اس میں خان صاحب کی بھی تھوڑی سی گلتی ہیں کہ جب خان صاحب کی پاک اومد تھی تو ان کو ایک پر پرائن اینڈیسٹر ہوتا ہے وہ بنا کے چلا تو خان صاحب نے کہیں نہ کہیں کہیں بنا نہ سکے جس کی وجہ سے آج ان کو میرے کیامرہ آپ نے آپ کا خیال میرا خیال آپ سے ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے خان صاحب نے تھوڑی بھی خان صاحب بھی بہت صحیح رہتی ہے خان صاحب کے بعد جب حکومت تھی اس وقت خان صاحب کہتے تھے کہ باجوہ صاحب یہ پہلے آرمی چیف ہیں جو اتنے بیموکریٹک ہیں اور باجو صاحب کی تعریفیں کرتے نہیں تھتے اور اس وقت خان صاحب کہتے تھے جو کچھ ہو رہا ہے میں زمدہ آرمی جیسے ایک اومد گئی کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشتر کو بھی باجوہ صاحب نے کلایا مجھے یہ فرحان بات بھی باجوہ صاحب نے گئی ہے یہ بھی باجوہ صاحب تو یہ بھی میرے خیال میں کہینہ کی زیادتی بھی ہے کہ اگر ایک بندہ آپ کو ہمیں تو شروع سے پتا تھا نا کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے اس طرح سے اس طرح سے اس طرح خان صاحب کو لایا گیا دودہ اٹھارہ میں نے بہت ساری سیٹیں ایسی تھی یہ میں اگر ایڈ کر دوں اس میں کہ دودہ اٹھارہ میں نوڑوکر کے خان صاحب کی پاپولیریٹی تھی لیکن وہ ساری سیٹیں جیسے کاسم سوری کے شیئر تھی وہ بلکل ایسی شیئر تھی کہ وہ کسی صورت جی کی نہیں رہا تھا آج سے بھی کم مارجل تھا اور وہ ابھی باجوہ صاحب سے خود کہا کہ کاسم سوری کو میں نے فون کر کے ساتھ تو اس شرح کی وہ ساری سیٹیں تھی اس اس دودہ اٹھارہ گلیکشن میں انوڑوکر تھی اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب پرائم میسٹر رکھتا ہے وہ بہت بڑی پاور اگر اتنے ہی مسئلے تھے خان صاحب کو تو خان صاحب کو تب لینا چاہیتا ہے اور دوسرا خان صاحب کو ایک اور ہے خان صاحب نے بہت بولا کہ اسیمبلین ریزولف کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ ان کو پنجاب کے اسیمبلی رکھتے تو یہ کہیں نہیں کہیں کی پوزیشن یہ بلکل ہوتی اب ان کے پاس کچھ ہائی نہیں اور مجھے کی بات ہے کہ خان صاحب نے وہ بھی کہا کہ باجوہ صاحب نے کہا تھا کیا اسیمبلی ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب جاتو پاگل تھے یا تو خان صاحب کو سمجھ نہیں آئی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے تو یہی ہے میں رہا کہ جب آپ پرائم نیسٹر تھے تو آپ نے کیوں ایکشن لیے آپ کو تاب لینا چاہی تھا پھر آپ کو اسی کے ساتھ بھی اپنے ٹکر لے لی آپ نے آرمی کے ساتھ بھی اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ بھی لے لی ہے اب آپ نے اپوزیشن کے ساتھ بھی لی اب یہی جہاں تک ہے کہ یہ سٹیبلیٹی تب آئے کیا خان صاحب کو تھوڑی اپنی اگو کام کر کے ٹیبر پہ بہٹھ کے ڈیبیٹ سے ہی کھائے ملکل ملتا ہے یہ جو ہمارا حصہ تھا جو کنکلوئیر میں ہوں وہ یہی ہے کہ اس کا خان صاحب بھی چاہیے کہ ٹیبل پر سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں اور سیاستدانوں کے قرآم اپنے معاملات ہیں ان کو احل کریں سوالے سے مزید جو اپ ڈیٹس ہوں کی وہ ان چاہتے رہیں گے دوسرے اس لئے جب ہم جلدی سے بڑھتے ہیں ایکشنز کا کیا اللہ کہتے ہیں رضا بھائی کب دیکھ رہے ہیں ایکشن جو میں آپ کو بتاؤں سچی بار ایکشن مجھے دور تک نظر نہیں آرہی ایکشن دور تک نظر نہیں آرہی بہت دور تک یہ آپ کو ساتھ سن اسمان تک آنا پڑے گا یہ وہاں تک ہے کیونکہ ایکشن اگر ہونے ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں آج بھی پیشی تھی اس چیز اچھے صاحب کے پاس تو ایکشن کے مشن کا جو وکیل ہے وہ دو دن تک دلائل ہی دے رہے ہیں تو آپ کو دیکھ لیں ان کی سیریسنیس کے ایکشن کروانے میں کہاں تک ہے اور وہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ایکشن ہوگی اپنے ٹائم پر اکتوبر میں شاید انہیں جو ان کا ٹائم بار رہے اور اکتوبر میں مجھے نہیں پتا کہ کیا پوزیشن ہوگی ابھی کچھ لوگوں کا تھا کھام کیالی کہ کلیر سویپ وہ کلیر سویپ کہیں نا کہیں نا مجھے لا کے رہے کے آؤ تو اکتوبر تک کے الیکشن کے تو ریزرٹس کین بی ڈیفرنٹ بٹ ناٹ شور میں اتنا شور نہیں ہوں آپ کی بتائیں آپ کیسے میرے 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 خیال میں بھی آپ شاید کہ اس سے پہلے تم یہ بھی سن رہے تھے کہ اکتوبر جب آئے گا اکتوبر سے کچھ ایسا پہلے نہیں ہی نا مواشی امیڈنسی لگا جس کے نتیجے میں ایک سال کا مزید وقت لے لیا جائے گا جو کے بارے آئین کے مطابق لیکن آپ جو آراد بن چکے نو مہینے پہلے 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 ہم کہہ رہے تھے کہ نو ڈھوک کے خان صاحب لے جائیں گے ساری سیٹے لیکن آپ جو نو مہینے بعد کی حدات ہیں جیسے کہ کل خان صاحب پلاؤں گے نہ کوئی مجھے ملنے آ رہا ہے نہ میں کسی کو مل سکتا ہوں نہ میرا کوئی جو ملوار ہے وہ مجھے ملنے کے لیے آ رہے ہیں تو میں تو بیباس ہو گیا تو اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے لیکن یہ نیریٹیف جو اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ ووٹ خان کا ہے لوگ لیکن اب اگر میں لیڈر ہوں تو آپ کو میں ٹکٹ دیتا ہوں میں نہیں ہی کا تو لوگ مجھے تو جانتے ہی جانتے ہیں لیکن لوگوں کو آپ نے فیس کرنا ہے لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں لوگ فواد چوتری کو ووٹ دیتے ہیں لوگ ہوتے بیچ میں کوئی 20% 20% پر کہیں گے اب عمران خان کو لیکن لوگ اپنے الاخی کے بندے لاؤنے ہیں الاخی کے بندے نماؤنے ہیں اس نے کام کرنے ہیں اور آپ کو مزے کی باب تاتا ہوں آج ایک پارٹی جس کو ٹکٹ ملی بھی تھی اس نے کہا ٹکٹ واپس کرنے ہیں میرا نام اس کے دماغ سے نکل رہا ہے لیکن اس نے کہا ٹکٹ واپس کرنے ہیں ملتان سے ملتان سے ملتان سے ٹکٹ کیا رہے ہیں اب دیکھیں آپ نے ایک لیڈر ہے اب خان صاحب بہشت کہہ رہے ہیں ٹی وی پہ کسیوں کو پہ ٹکٹ دے تم نے کہا ٹکٹ لینے والا بھی ہو جہاں ایک خان سے ٹکٹ لے تو دوسرے ہاں سے بھی کالا گاہی دیا رہا ہے تو یہ بھی آپ کو بتا ہے کہ لوگ اچھے اس میں ایک میں سمجھتا ہوں ایک فیکٹر اس پہ یہ بھی ہے جو خان صاحب نے لاتا لوکی کا بالکل اظہار کیا اپنے کارپناہ سے کہ خان صاحب نے کہا مرد کوئی تعلق نہیں جو لوگ نکلے تھے ہم دیکھنا دوسرے یہ زیادتی ہے شریعہ رفریدی اور یاسمین آفریدی اور یاسمین آفریدی سب کہہ رہے ہیں یہ اس کی ہو جانا ہے یاسمین آفرید صاحب کہہ رہی ہے اب یہ رکھو لوگ اکٹھے کر کے کور کمانڈ رہو جانا ہے کیونکہ یہ زیادتی خان صاحب نے کیا ہے بلکل رسال پار کیا ہے تو جتنی مجمعات آپ کو کریں جینا بلکل بلکل کیونکہ کی جائے ایک کام ہے ایک تو دیکھیں ابھی جو جگہ تھی اس کی ایک بڑی خاص پاکستان ہیسٹری میں اہمیت ہے جنا ہاؤس جس کو آپ لوگوں کا کہتے ہیں کور کمانڈ رہو سار کو تو اس کے اگر آپ ہیسٹری کو دیکھیں ایک سا ویری ہمارے لئے دیکھ لے ایسے لوگ کہتے ہیں نا ورنڈر ورلڈ تو وہ بھی پاکستان کا ایک ایسا بلڈنگ تھی تھی جو ایک تاریخی بلڈنگ ہے اس پہ آپ اس طرح حملہ کرنے کی تو مضمت کرنے چاہئے اور آپ کو دیکھیں جب یہ نو مہے کے واقعہ ہوا تو شروع میں کوئی مضمت نہیں کرنا تھا آپ دن پاس دن روز ہی لوگ مضمت کرنے لگے کہ آپ پہلے کے دور ہر سے مسئلے کی بات اب خان صاحب میں بھی مضمت کرنے لگے میں ایک دور سے بھی بات کر رہا تھا جس دن میں واقعہ ہوا میں اس سے لوگوں میں تھا تو اس لن جس سے میری بیرے دور پر آپ سے بات کرنا جس طریقہ انصاف کے ورکر ہی ہے جس سے بھی ہوا ہے آپ نے دوستوں سے بھی بات کرنے تو وہ کہتے ہیں دیکھا رہا ہوئی نا ریڈ لائن کراس اور جب یہ پیشے پڑا دو دن بعد کہتے ہیں ہم تو نہیں تھے نیڈیا اور وہاں کے بہت سے لوگ جب یہ پین کے مور لے کے کور میں لے تو آپ دیکھیں تب کہتے ہیں کہ ہم نے فوج کو پیچھے کر دیا لیکن وہ کوئی نظر نہیں آرہا تھا کہ آپ نے فوج کو پیچھے نہیں کیا آپ انہیں مر کو پیچھے دیا کیونکہ یہ فوج ہی کھڑی ہے راتوں کو بھی اب بھی سردوں میں بھی فوج ہی کھڑی ہے بلکل اس نے مامی چاہد آرہا ہے وہ ایک پینٹ لے کے آگیا دیکھا ہم دلکل چند لوگوں کی وجہ سے پوری فوج کو قصور نہیں دے بلکل ایسی ہی ہر ادارے میں کچھ چند کالی بھیرے ہوتی ہے ان کی وجہ سے آپ کو ساتھ ہی فوج گندی ہے تو میں تو کہوں گا پاکستان آرمی کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے آج بھی کل بھی اور جب تک پاکستان آرمی زماری مضبوط ہے تب تک پاکستان مضبوط ہے اور عوام کی مضبوطی سے ہی آپ کی فوج مضبوط ہو بلکل ایسی ہے ہم بھی شروع سے اس آخر پر ہمارا نیکس ٹاپک اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک صرف یہ کہ ہوں گا کہ میں بھی ہم بھی شروع سے اس چیز کے تو ضرور خلاف ہیں جو ہماری آرمی کے جو انوالمنٹ ہے داروں میں لیکن اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جن کو اٹھا کر ہی ایک سائیڈ کر دیا جائے اس حوالے سے تو آخری سیگمنٹ کیا تھا جی؟ آخری مجھے یوت کہاں کھڑی ہے یوت کہاں کھڑی ہے؟ اچھا یوت کا ایسا نہیں آپ کو مسے کہ آپ کو جوت سے نہیں کر چکے جب آپ ماشتر میں چلے رہتے ہیں تو فرکہ آپ مجھے فیسٹر میں جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو یوت ہیں وہ بلکو خان صاحب کے ساتھ اکھڑی تھی ہے اور کسی اب تک کھڑی ہے لیکن کسی اب تک فرق بھی بڑا ہے اس نو مہی کے واقعے کے بعد نو مہی کے واقعے سے بہت بڑا مکلو آج آپ کو تاتمو شاومے ہمارا شہودہ دیر تھا تو بڑے بھرپور پاکستانیوں نے شہودہ کا دن بنایا ہے اگر آپ دیکھا جائے کہ لوگ کے کوئی نہیں نکلا بہت لوگ ہر جگہ جاتے اور جن کے بچے شہید ہوئے آپ ان کے اوپر دیکھیں گزر ہی ہوگی کہ اس فوج کو آپ گائے نہیں آگے ملکل وہ تو میں کہتا ہوں کہ یہاں میں بہت سے لوگ ہوں جگہ میں نے دیکھا جس جس دہشت کر دی گئے پیچھے بڑھ دی گئے اب اس قسم کی آپ کوئی بولو آپ کے چاہی امیج آتی ہے آپ کے کوئی امیج ہی نہیں رہے گی وہ ہماری ایجنسی کے جس کے امریکہ بھی کہتا ہے کہ یہ ایجنسی اس سیام کرتا ہے تو آپ ان کو خود ڈھا کے تو آپ ان کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو آخر میں تھوڑی سی بات کروں انہا پر ایک دو منٹ دوں گا اس میں یہ ہی ہے کہ جو narrative ابھی 9 میں یہ کہنا یہ کسی کو story نہیں ملا ابھی اس کی investigation ہونے چاہیے جانتے ہیں میں ایک چھوٹی سی میلی سوچ کہتے ہیں کہ آپ اس کی full investigation کریں investigation کے بعد جو اس میں ملابز ہے اس کو عبرتناک سجاد انسا کو ایسے حرکت نہ کریں جس میں جو بھی involved ہے اور میں آپ کو مزے کی اپتا ہوں جو کچھ لوگ چھوڑ رہے ہیں ان کو شاہی 9 میں سے پہلے کا فضل تھا کہ یہ ہونے ہیں تو اس کے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب آپ کو کیا ایسپ ہے بلکل ایسی ایجی جن لوگوں نے کیا ہے ان زمنداروں کو بلکل ایسی اعتفاق کرتا ہوں ایسی سزار میں لیسے ہی کہ اگر ان کو ان کی خلاف reaction نہ ہوتا رہا تو یہ کال کو پھر کوئی بھی اٹھ کے تو جی ایشیو کی طرف موٹ ہاپی چلا جاتا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا اگر وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کروایا گیا ہے ہم کروایا گیا ہم investigation اگر نہیں کروایا گیا تو میں آپ کو یہ بتا دوں ہماری امام پاکستان میں ہمیں پاکستانی امام بھی ہے ان کا مسئلہ یہ کہ وہ جذباتی بڑے ہیں بلکل ایسی ہے جذبات میں جی ایجیو نہیں وہ کہیں بھی جا سکتے بلکل ایسی ہے تو وہ تو ہر بندے کو پتھر پاکستانی ماشاءاللہ سے جذبات کی فمون ہے ہمارا تو اب اس کے پر investigation ہو بلکل ایس پر investigation بھی ہونی چاہیے اور تمام زمدار ہیں زمداران ہیں ان کو کٹھائرے میں بھی لانا چاہیے تو یہ ایک چیز ہماری آج کی بورڈکارٹس ہماری آج کی گپشہ انشاءاللہ دوبارہ ملابات ہوگی اگلی بلوگ میں اگلی بورڈکارٹس میں تب تک کے لیے مجھے اور رنہ کو جاندے بہنشی رہے اللہ حافظ ساتھ رہے ہیں